بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مالک جب بھی مفتی منیپ رحمان بات کرتے بیچ میں ٹوک دیتے محمد مالک مفتی منیپ رحمان کو اس بات پر قائل کر رہے تھے کہ مجدیں باندھونی چاہیے پانجوان نماز نہیں ہونی چاہیے مفتی منیپ رحمان نے بہت کنٹرول کیا لیکن آخر کار بات بہت جب پڑ گئی تو مفتی منیپ رحمان نے محمد مالک کو کھڑی کھڑی سنا دی ہوئے کہا کہ کراچی میں دیکھیں جا کے نہول میں دیکھیں بڑے بڑے مارس کھلے پڑے ہیں بڑے بڑے سٹورز کھلے ہوئے ہیں بڑی شاپ دکانے سب کھلی ہوئی ہیں ہر جگہ پر لوگ لائنیں لگا کر کھڑے ہیں بیکس کھلے ہوئے ہیں آپ کی نظر سر مسجد پر کیوں ہیں آپ کی نظر سر جمعہ پر کیوں ہیں کیوں لوگ مسجد میں نہ جائیں کیوں لوگ جمعہ کی نماز نہ پڑے آپ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے کہا مفتی منیپ رحمان نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں ہم حکومت کے ہر فیصلے کی تائیٹ کر رہ رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پر اچھے اچھے پیغامات دے رہے ہیں ہم تمام علماء نے ایک علامیاں جاری کیا جس میں ہم نے متفقہ طور پر کہا کہ حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو منوان اس پر عمل کریں گے لیکن آپ شو میں بلا کر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آپ بار بار اس بات پر اکسار رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مسجد بند ہونے چاہیے اور باجمات نماز نہیں ہونے چاہیے یہ بات غلط ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت سے بات کی ہے تمام علماء نے حکومت کی رائے کا اترام کی ہے ہم نے حکومت کی اور حکومت نے ہماری بات کو سنا ہے انہوں نے کہا کہ جب سینہ حکومت نے لاک ڈاؤن کے طرح مسجد پر ہماری بات ہوئی تھی کہ 20 سے 25 بندیوں نے چاہیے لیکن سینہ حکومت نے رات کو روڈیفکیشن جاری کر دیا کہ 3 سے 5 بندے مسجد میں ہوں گے ہم نے اس فیصلے کی بتاہیت کی ہم نے پھرکل مخارفت نہیں کی ہم نے کہا کہ ان کی نیت پر شک نہیں انہوں نے تیبی وجوات کی بنا پر اس وعبات سے نمپنے کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ مجھے شو میں بلا کر بار بار میری بات کو کٹ رہے ہیں مجھے بات نہیں کرنے دیرے اور آپ ایک ہی بات کہیں جا رہے ہیں کہ مسجد بند ہو نہیں چاہیے مسجد بند ہو نہیں چاہیے اسی منیپورے مارنے کہا کہ آپ جا کر دیکھیں بڑے بڑے مارز آج بھی کھلے ہوئے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مارز اس کے بعد دکانے سٹورز میں اس کے بعد بینک سب کچھ اپن ہے لیکن آپ سے مسجد پر اٹیک کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد بات اس وقت زیادہ بڑھ گئی جب جو اینکر پرسن محمد مالک نے مفتی منیپورے مان کو جو ہے نا وہ مدپی سکالر اے گئے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ مناظرہ کریں اب محمد مالک نے جب یہ ایسی بات کی کہ آپ ان سے مناظرہ کریں اس پر مفتی منیپورے مان سیکھ پاؤ گے انہوں نے کہا کہ میں نے مناظرہ کرنا چھوڑ دی جائے لیکن آپ اگر ایسے شو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس شو کو بند کر دیں اس شو کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو دوستو آپ کے خیال میں محمد مالک ٹھیک ہے یا مفتی صاحب ٹھیک ہے اپنی رائے کا ایسی خارہ ہمیں کمیٹ باکس میں دیں مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو لازمان سبسکرائب کریں تھانکس فاروچی